بھارتی پنجاب کے سابق وزیراعالہ کیپٹن روٹائر امریندر سنگھ کے خلاف کانگریس کی حکومت نے پاکستانی صاحبی اور روسعالم کی وجہ سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور یہ جانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کیا روسعالم پاکستانی خفیہ ایجنسی کے امام پر بھارت میں کام کر رہی ہیں یاد رہے کہ پچھلے مہینے کیپٹن روٹائر امریندر سنگھ کو وزیراعالہ پنجاب کے اہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کے جگہ کانگریس کے ایک اور لیڈر کو وزیراعالہ بنا دیا گیا حالانکہ نوجود سنگھ صدو اس اہدے کے فیورٹ امیدوار تھے تاہم امریندر سنگھ نے صدو پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ انہیں کسی بھی صورت وزیراعالہ پنجاب نہیں بننے دیں گے امریندر سنگھ نے صدو کو وزیراعالہ تو نہیں بننے دیا لیکن اب خود پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کے الزام کا بدلہ چکاتے ہوئے صدو نے امریندر سنگھ کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کر دی ہے اس وقت بھارتی پنجاب میں کانگریس اور کیپٹن روٹائر امریندر سنگھ کا درمیان کھولی جنگ شروع ہو گئی ہے کانگریس نے امریندر کی پاکستانی دوست اور روسعالم کو بھی اس میں خسیٹ دیا ہے اور اسی بنیاد پر امریندر سنگھ کے خلاف پاکستانی خفیہ ایجنسی سے تعلقات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے بھارتی پنجاب کے ڈیپیٹی وزیراعالہ اور وزیراعالہ سکھ جندر رنہاوہ نے اعلان کیا ہے کہ روسعالم کے آئیس آئی کنیکشن کی تحقیقات کی جائیں گی رنہاوہ نے کہا کہ روسعالم کے بارے میں بہت سی چیزیں منظریام پر آ چکی ہیں جن کی تحقیقات کی ضرورت ہے یاد رہے کہ پاکستانی صاحبی روسعالم پچھلے دس بارے سے بھارتی پنجاب میں مقیم ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ کے ساتھ خفیہ شادی کر رکھی ہے یاد رہے کہ روسعالم جنرل یہیہ خان کی صاحب کا دوست اکلیم اختر اور جنرل رانی کی صاحبزادی اور پاکستانی گلوکار اور میزبان فخر عالم کی والدہ ہے دوسری جانب سابق وزیر علیہ پنجاب کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کو یہ سب الزامات تب کیوں یاد آئے جب انہیں وزارتی علیہ سے ہٹا دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ روسعالم کے صرف ان سے تعلقات نہیں بلکہ سونیا گاندی سے بھی تعلقات ہیں تو سونیا گاندی کے ساتھ تعلقات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے تب دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ کے میڈیا ایڈوازر کی جانب سے اور روسعالم کی سونیا گاندی کے ساتھ تصویریں ٹوٹر پر شیئر کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گیا اس کے جواب میں بھارتی پنجاب کے نائے وزیر علیہ سکجندر سنگھ رندھاوہ اب آئی ایس آئی سے اور روسع اور انمندر کے تعلقات کی جانت کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اس معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اس معاملے کی تحقیقات اس لیے نہیں کرے گی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا معاملہ ہے اور اس کی جانت صرف بھارتی خفیہ ایجنسی روہ ہی کر سکتی ہے تاہم کانگریس پنجاب کے صدر نفجود سنگھ صدو اور کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ کے درمیان شروع ہونے والا جھگڑا ابھی جاری ہے اب اس جھگڑے میں صدو کی اہلیہ نفجود کر صدو بھی کوت پڑی ہیں اور ایک تصویر شیئر کر دی ہے جس میں پنجاب پولیس کے سابق ڈریکٹر جنرل دنکر گفتہ اور سابق چیف سیکریٹی وینی مہاجن کے درمیان گاڑی میں اروس آلم بیٹھی ہیں انہوں نے تو یہاں تک الزام لگا دیا کہ امریندر سنگھ کی وزارت اعلیٰ کے دوران اروس آلم ہی پنجاب پولیس کی انچارت تھی انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نفجود سنگھ سندو کے پاکستانی فوج سے تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم آپ کی دوست اور اروس آلم کے آئی ایس آئی سے تعلقات یاد دلاتے ہیں بتایا جائے کہ اسے بھارت کا ویزا کس نے دلوایا اور وہ برسہ برس سے یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہیں جبکہ ان کا سارا خاندان پاکستان میں موجود ہے واضح رہے کہ بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کیپٹین روٹائٹ امریندر سنگھ نے اہدے سے صیفہ اس لیے ریا تھا کہ نفجود سنگھ سندو بی جے بی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گئے تھے جن کو پنجاب میں پارٹی کا صادر لگا دیا گیا تھا جس کے بعد یہ خبریں گرم تھی کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف سازشیں کر کے صدو خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں اس کے بعد امریندر سنگھ نے وزیر داخلہ عمل شاہ سے ملاقات کر کے بی جے بی میں شمولیت کی کوششیں شروع کر دی تھی مگر پارٹی کے اہم راہنموں کی جانب سے اعتراضات کے بعد انہیں کامجابی نہ مل سکی اور وہ خالی ہاتھ واپس لاٹ آئے واضح رہے کہ اروسہ عالم جنرل رانی کی بیٹی ہیں اور جنرل رانی پاکستان کے سابق آرون چیف جنرل یاہیہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بدنام تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا